پوری دنیا کے ممالک وار زون سے اپنے اپنے شہریوں کو اپنی ایمبیسز کے ذریعے نکال رہے ہیں ناظرین لیکن ایک پاکستانی شہری تو یکرائنی شہر خورسن میں پھنسے ہوئے ہیں یعنی نہ ان کے پاس وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ انہیں نظر آتا ہے نہ کھانے پینے کا بندوبست ہے باقی ان کے سامنے جو ٹرکیش اور انڈین ایمبیسز ہیں یہ اپنے اپنے شہریوں کو بسوں میں بھر بھر کر لے گئے ہیں وہ اپنے شہریوں کو بحفاظت وہاں سے نکالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن اس مجبور ایک پاکستانی زینش حسین کو یہ خطرہ ہے کہ جس طرف سے روسی فوجیں پیش قدمی کر رہی ہیں وہاں اس کا شہر بھی پڑتا ہے یعنی وہ یہاں سے ضرور گزریں گی روسی فوجیں زینش حسین اپنی فیملی کے ساتھ یکرائن کے اس وار زون سے نکلنا چاہتا ہے لیکن مجبور ہے کہ کہاں جائے اور اگر زیادہ دیر وہاں رکا تو نہ خوراک ہے نہ بازار سے کچھ لائے جا سکتا ہے کوئی دوبارہ رابطہ نہیں ہوا پاکستانی امبیسی سے اور انہوں نے کوئی اور رستہ بتایا یقیناً آپ کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہوں گی اور بھی بہت سے پاکستانی فیملیز ہوں گی سٹوڈنٹس ہیں جو ڈیلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں وہ مدد چاہتے ہیں لیکن ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستانی امبیسی کی طرف سے ہمارے فورین منسٹر کی طرف سے انہیں صرف تسلیہ دی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لگتا ہے کہ ہر ایک کو صرف وہ یہ کہہ کہ جو ہے نا وہ رام کر رہے ہیں کہ ہاں وہ ان کے لئے کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے ممالک کے شہری وہ بہت سانی نکل رہے ہیں جو سے کہ میں نے اپنے انٹرز میں بھی بتایا جب آپ سے پہلے بات ہوئی آپ نے کہا انڈین امبیسیز ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں دوسری اور بہت سے ممالک اپنی امبیسیز کے ذریعے لوگوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں بلکل انڈین امبیسی بہت افیکٹیو رہی پہلے دن ہی انہوں نے اس کی بڑی نائس ایک ڈسٹیبیشن کی انہوں نے رومانین امبیسیز سے بات کی چیک امبیسیز سے پولیش سے ہنگری سے اور ہماری امبیسی غائق تھی اس پورے دوران اور ان کی سٹرنٹھ بھی زیادہ ہے بیس ہزار سے اوپر لوگ ہیں لیکن اورگنائزڈ ہیں آپ سوشل میڈیا دیکھیں انڈینز آپ کو بہت کم کینگ کمپلینٹ کرتے میں نظر آئیں گے آپ پنگلہ دیش کو دیکھیں بلکل سیم سنیاریو انہوں نے رومانیہ کے ساتھ اپنی ایڈیسمنٹ کی اور ایزلی ان کو ریلوکیٹ کیا ہماری امبیسی ایکچلی دو دن تو اس کے اوپر کوئی ریسپانس ہی نہیں دیا کسی قسم کا کہ ہو کیا رہا ہے اور جو دیا جا رہا ہے وہ بس فارمیلیٹی ہے بس ایک دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم کچھ کر رہے ہیں اب ہم یہ ایشو اپنی حکومت سے اٹھاتے رہیں گے جو فورن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب لیکن کیا کریں انہیں مارچ سے ہی فرصت نہیں ہے وہ آج کراچی میں گھوٹکی میں سندھ حکومت کے خلاف مارچ نکالنے میں اتنا مصروف ہیں کہ انہیں پتا نہیں ہے کہ یکرین میں جو پاکستانی ہیں وہ ان کا حال پوچھ لیں یا اپنی ایمبیسیس کو سٹرکلی یہ ڈائریکشنز دے دیں کہ رابطے کریں لوگوں سے جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں ان کو نکالنے کے لیے وہاں سے بندو بس کیے جائے لیکن کیا کریں یہ حکومت جو ہے نا وہ اپوزیشن کے معاملات میں اتنی زیادہ الجیوی ہے کہ شاید یہ میٹر اس حکومت کے لیے بہت کہیں پیچھے رہ گیا ہے